ہلو گا دو سواگت آپ سب کا ٹیم سورن میں بات کرنے والے ہوئے اپنا آج کے لیے جو پگ بیش کا مقابلہ رہے گا ابھی دو دن پہلے ہی سیم میچ کھیلا گیا تھا بٹ وہ تھا کسی اور گراؤنڈ پر ٹھیک ہے وہ تھا پرت کے ہوم گراؤنڈ پر اور آج کے لیے جو مقابلہ ہے وہ ہے ایڈی لیٹ کے ہوم گراؤنڈ پر اب آج کے لیے کیا چیزیں بدلیں گی اور کیا ایڈی لیٹ سٹائیکرز کی قسمت بدلیں گی کیونکہ پچھلے میچ میں ہار گئے تھے ان کے ہوم گراؤنڈ پر پر جیتنا مشکل تھا بٹ آج تو ایڈونٹیز رہے گا ٹھیک ہے پچھالا کی ٹھیک تھاک ہے اس کے بارے میں باقے بات کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور باقی ساری چیزیں بھی ڈسکس کریں گے ایر این ہار ڈی میتھو شوٹ کو کپٹن بنانا یا نہیں بنانا ایر ہنڈو ٹائی ریچرڈ سن کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا ہے تو ساری چیزیں ڈسکس کرنے والے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب اگر آپ نہیں کیا ہوا ہے تو فٹاوٹ سے وہ بھی کر لو اور ہاں بیل نوٹفیکیشن بھی پرس کرنا تاکہ آپ آگے کوئی بھی جو میچزز کی ویڈیوز ہے بلکل بھی آپ مس نہ کر پاؤ اور ایک اور چیز کی ٹیلکرام چینل بھی ضرور جوئن کر لینا جس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں باگی زاری جو اپڈیٹس ہے یا ٹیمس ہے گیو آویز ہیں وہ سب چیز آپ کے لئے وہاں پر آتے ہیں تو مس بلکل بھی نہیں کرنے باگی چلتے ہیں جب آپ سے مچ کے اوپر تو پیدے کوئی یہاں سے کیا ہے 145 ریئیس مچ کر لائن ایڈی لیڈ ایڈی لیڈ میں ہونے والا ہے ایڈی لیڈ میں کافی زیادہ کام یہاں سے رہا ہے تو جو بھی ٹیم توزیتی ہے بیٹنگ فرشت کرنا زیادہ پسند کرے گا اور سپیسلی سکوچرز کے ٹیم تو آئی تک زیادہ پسند کرے گا پچھلا میچ بھی وہ بیٹنگ فرشت کر کے ہی جیتے ہیں ٹھیک ہے ایک دن پہلے جو ان دوروں ٹیمس کے بیچ میں ہوا تھا وہ بھی پر سکوچرز کے ٹیم نے بیٹنگ فرشت کر کے جیتے ہیں اچھا ٹارگٹ بنائے اس کے بعد میں ون سکسٹی کے آس پاس جو ان کو روک دیا تھا باقی ون سکسٹی سکس کہاں پر ایوریس سکو رہے اب آتے ہیں ذرا ریسنٹ میچز کے اوپر بٹ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی کیوں آپ کو یہاں کھیلنا چاہیے کہاں پر ریال لیون پر ٹھیک ہے کیا فائدہ ہے دیکھو یہاں پر کھیلنے کے زیادہ کم ہے کچھ میں اگر میں بتاؤں نا آپ کو ان دس میں سے بھی تو دیکھو یہ ہے سب سے کم یہاں پر انٹری فیس ہے دوسری چیز جیسٹ ہی نہیں لگتا ہے تیسری چیز بھائی تیڈیس بھی نہیں لگتا ہے سو پرسنٹ ٹیڈیس آپ کو کیش بیک مل جاتا ہے نو کمیشن کچھ ایسی لکس پہ جہاں پر کمیشن ہی نہیں لگتا ہے آپ کے لئے فینٹسی میں یہ بھی ہے نا ایک بہت ہی بڑی ایسی الیکسی چیز نکل کر آتی ہے نہ یہاں پر آپ کے لئے ویڈرول کے چارتس لگتا ہے اس کے علاوہ میں بلوں گا اپینین ٹریڈنگ یہاں پر ایک الگ چیز ہے صرف فینٹسی نہیں اور بھی بہت ساری چیز ہے اب جب کھیل ہوگے تو آپ کو پتا چلے گا تو بہت الگ الگ ہے تو بھائی دھیان رکھنا اور ساتھ ساتھ ٹریسٹ کا تمہارے کو لگتا نہیں کوئی ایشو ہونا چاہی کیوں کیونکہ دیکھو یہاں سے کیا بولتے ہیں گوتنگمیر بھائی ساں برینڈم بیشلر ساتھ میں کل دی پیان دھوئی ہے اگر کبڑی دیکھتے ہو تو جانتے ہوں گے ریویندر پہل بھی ہے ٹھیک ہے تو بھائی یہاں سے آٹرشٹ کا کوئی ایشو ہے نہیں نو ملین ویڈرس اولیڈی ہو چکے ہیں ایسے بس کھلتے رہا ہوں اور کمپٹیشن تھوڑا سا کم بھی ہے علاقے میں مانتا نہیں کمپٹیشن وغیرہ کے بات بہت ہاں ہے تو صحیح تھوڑا سا اور کمپٹیشن کم سے مطلب کیا ہے کہ کم میمبرز میں زیادہ پرائز ملتا ہے گرانڈ لیگ میں سپیشلی کمپٹیشن کم سے میرا مطلب ہے گرانڈ لیگ کا پرائز وہ بڑیہ رہتا ہے پاکے آتے ایسے زیادہ نیکش نگل کر ریسین میچز کیا رہتا ہے دیکھو اب اکتے دسمبر کو ہوا تھا اکتے دسمبر کو ایڈلیس ٹرائکرز نے یہاں پر میچ کلا تھا جو بھائی یہاں پر چیز ہو گیا اور ابھی تک جو دونوں مقابلے اس گرانڈ پر رہے ہیں دونوں میں ہی دوسو دوسو کا ٹوٹل بنائے اکتے دسمبر کو ایڈلیس ٹرائکر نے دوسو پانچ بنایا اور بھائی وہ چیز ہو گیا اس کے بعد میں انیس دسمبر کو تھنڈر نے دوسو بنائے سٹرائکرز نے چیز کر دیا تو یہاں سے ابھی تک دوسو کا ٹارکٹ بے ڈیفینڈ ہو نہیں رہے تو جو بے ٹیم چاہے گی بیٹنگ میچ کرنا دوسو سے بھی اوپر جانا چاہے گی کیونکہ ابھی تک کے دونوں میچز دوسو والے رہے ہیں بیٹ زیادہ کچھ خاص نہیں ہو پائے تیسری چیز سپینرز کو یہاں پر وکٹ مل جاتا تو سپینرز کے دکھت لینا چار وکٹ پچھلے میچ میں رہتے ہیں اس سے پہلے تین وکٹ تھے اور اگر ہم پچھلے ہی سیزن پر چلی جائیں تو اس میں بھائی آپ کو پانچ پانچ وکٹ یہاں دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رہی ہے ابھی تک کی کہانی نیکسٹ آتے ہیں ذرا نکل کر اور ہاں چیز کرنے میں بھی ایسا نہیں کہ چار پانچ وکٹ گر جاتے ہیں چار وکٹ میں یہاں چیز ہو گیا تین وکٹ گر کر بھائی یہاں چیز ہو گیا ٹھیک ہے وہاں ایک بول رہتے ہیں یہاں پر پورا ایک اور رہتے ہیں اب آتے ہیں ذرا نیکش نے کل کر پلائنگ ایلیون کے اوپر تو پرسکوچرز کے ٹیم نے جیسے میں نے بتایا سہم وائٹ مین کو انہوں نے بھائی کھلایا اسکرانزی کو تو نہیں کلائے بھٹ ہپسن کو باہر کر کے کونولی کو کیا نیچے اور وائٹ مین کو انہوں نے انکلوڈ کر لیا تو اب یہاں سے زیک کرولی وائٹ مین نے اوپن گیا وائٹ مین جیسے ہوں بولا تھا تمہارے لئے مشپک بھی رہنے والا اکتیس دے کو بنا کر گیا اور زیک کرولی کا بھروسہ ہے نہیں وہ دس پر آؤٹ ہو گیا دیکھ رہے تم پریڈکشن ٹھیک ہے پریڈکشن نہیں ہوگا پلیئرز کے بارے میں اندازہ وہیں پر ایرن ہڈی ہے بیٹنگ ابھی کر رہا ہے صرف ٹھیک ہے اور کرائے گا بھی تو شاید صرف ایک اور بھائی کہیں بیچ میں کرا دے باقی چو تیس بنائے تھے انگلیش کی بات کرے تو چھبیس انگلیس کی طرف سے آئے تھے باقی ویکٹ کی پرسیکشن میں نو ڈاؤٹ انگلیش ہی رہنے والا ہنڈرڈ این پرسیکن انگلیش کیلا آپ کسی اور کے ساتھ میں جا بھی نہیں پاؤگے سپیشلی سمول لکھ کی پر تو بڑی ضرورت پڑی گی لوری وانس کو لینے کی ٹین ون والے میں تو شاید پھر بھی نہ پڑے بھائی سیون فور والے کمپنیش میں لوری وانس مش پک رہنے والا ہے جہاں پر آپ کو تین بیٹرز لینے ہی لینے اور باقی یہاں سے کوپر کونولی اب اتنی نیچے کوئی فائدہ ہے اور ساتھ اور اور بھی صرف ایک ہی ڈال رہا ہے ایک سے دو ڈال جائے چانس کمی ایویل کی اس چیز کے بھی باقی اس کا علاوہ ایسٹن اگار ہے واپس وکیٹ لائز ہے ریچرڈسن کے نام دو وکیٹ بیرن او ایک ٹائی کے نام دو اور بھائی لانس موریس پچھلے میچ میں کیا بڑیا بولنگ پانچ وکیٹ نکال دی یہاں سے چاروں کو دیکھو رکھ نہیں پاؤ گے کیسے بھی ٹیم بنا چاروں کو نہیں رکھ پاؤ گے کسی بھی طریقے سے بہت اچھا جی لیا تھا پچھلے دو میچ سے صرف ایک وکیٹ ہے اور سیم گوز جائر ریچرڈ سن کا یہ سیزن تھوڑا ففٹی وفٹی ٹائپ رہا ہے لانس موریس بھی رکھنا چاہو تو رکھ سکتے پانچ وکیٹ تو آج کلئے نہیں لے گا پچھلے میں نکال چل سکتے کسی کو بھی باقی پرس کو چر رہتے باقی اگر بات کی چاہے بھائی نک خوپ سن ہے اچھا باہر بیٹھا دیا کچھ 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 نہیں رہتا ہم اگر یہ وائٹ من کو ریپلیس کر کے اس کے نازی کو کھلانا چاہتے باقی چانس چیز رہیں نہیں کیونکہ وائٹ من نے پچھل مائچ میں 31 بنا دیا باقی ایک لڑی بھی ہے یہ رہتا ہے جو پرس کوچرز کا سکورڈ رہتا ہے باقی اگر کوئی مہنگا ثابت ہوتا ہے ایک سے دو ڈالنے کی بات آتی تو اس میں پھر ان کے پاس کوپر کونولی ہے اور بات کرتے ایڈلیٹ شرائکر دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ جنجز تو کیا میتھو شوٹ آگے واپس چار پر اور اس کا فرم واپس نہیں آیا تیرہ بنا بھاگی بنا دی جتنے ٹوٹل نہیں بنا بنا بھاگی جن بھاگی نیل سن بویس تھرٹن اور اس کے بعد میں دیکھنے کو ملتے اور اس کے بعد میں بینچ میں آپ برینڈن ڈوگیٹ ویس اگار بن بن یہاں سے لوڈ پوپ کو شامل کیا گیا اس میچ میں سکورٹ میں پچھلے سیزن میں سکسر کی ٹیم سے جاتا ہے اور کچھ خاص تو نہیں بیچ پیچ میں کبھی بار اچھا کر بولنگ اب پچھلے دو تین میچ سے ایک اوور دو اور سیونٹی فور بولنگ کرائی بھی نہیں پچھلے میچ میں تو یہاں پر سبچہ بڑی دککت تو یہ رہتی ہے ایڈلیٹ شائی کرس کے یہاں سے میتھو شوٹ کو لے کر حالی کرا سکتا ہے میں بلوں کوئی غروسہ ساملے باقی دارشی شوٹ نے بھی یہاں سا ایک ور کرایا چھ رن بنایتے دارشی شوٹ کا جو فوم ہے وہ تھوڑا سا ایک بار آٹو فوم جاتا ہے ایک دو میچ لگا تا باقی اچھی فوم میں تو بنتا ہے پچھلے میچ بھی بھی ٹونٹی سامن بنائے ایڈا موس اتنا اچھی فوم میں نہیں لگ رہا ہے بھر ایک اچھی دیکھ باقی میں سیدھا کچھ بھی نہیں کیا سنگل سکور ہے بھاقی جیمی آور ٹین دونوں کرے گا بنتا ہے جیمز بیزلے سے پہلے اور نہیں کرا رہے تھے اب اور کر رہے تو بھائی صاحب بھائی 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 نیچے وکیٹ کی سیکشن میں اسی ویسے بول رہا تھا اپ کے لئے انگلیش 101% اپ ٹیم میں چاہیے بھائی بھائی بات کی بھائی اچھا فوم لگا نہیں بھائی 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 دو وکیٹ بھائی پیشلے ویسے ٹھیک ابھی کے لئے بھائی ٹیم کی تو وہ یہاں سے اس بار ایڈلیٹ شرائکر کی بیٹنگ اچھ ہے بولنگ ایک دم کھرابے دو سو بنا بھی دیتے ہیں دو سو کھا بھی لیتے ہیں آر سی بھائی بھائی دو سو بنا بھی دیں گے اس کے بعد بولر دو سو بنوا بھی دیں گے دونوں کام یہاں سے آر سی ایسا ہی ہوتا تم بھی مانت ہو آرہ تو یہ رہتی ہے باقی یہاں سو بی 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 چھٹا بولر یہاں سو بی بی باہر ہی بی اس کے بات میں بی 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 چانس کم میں لویڈ باپ آئی تنگ ہو سکتا ہے کی جگہ پر ابھی لویڈ باپ کو ٹرائی کر سکتے کیوں کیونکہ کی اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ڈال پا رہے ہیں وکیٹس نہیں نکال رہے ہیں رنس تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے نہیں کھائے اکنومکل ہی رہے ہیں بٹ وکیٹس اگر میں بات کروں تو وہ آپ کو جھائری ترس اور یہاں سے کھانگے اینڈرو ڈائی کی طرف سے دیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھ میں دوسری ٹین کے بات کریں شروعات اگر شاید بیش چار گر آگے جاتا نیکش بات کرتے ہی ادھر سے گیارہ میچ کھلے انہوں نے برت کی ٹیم نور چار جیتے سات میچ ہارے ہیں تو برت کی ٹیم کا اگر 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 ان کی بات کریں تو انہوں نے سیونٹی ون کھلے ترٹی نائن میچ گراؤن میسے کچھ رہے باقی رنز کی بات کریں تو سب سب بہلا نام دیکھ نیو ملتا شوٹ کا 29 میچ میں 920 رن ہے 35.38 کی رن خیر 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 نیل سن کے بات چھوڑ بھائی بھائی چھوڑی دیتے بھائی دیکھو یہاں سے بات کی جائے تو جن کو چھوڑ سکتے ہو اس در سے بھائی انگلیش آپ کے لئے ماش دارش شوٹ کریس لین اور میتھو شوٹ تینوں ہی بڑی بانتے نیکس بات کرتے بولنگ جیکشن بھائی پندرہ وکیٹ اس گراؤن پر اس کے بعد ریچارڈ سن کے پانچ میچ میں دس ہے ٹائی کے آٹھ میچ میں نو وکیٹ اور میتھو شوٹ کے اکیس میچ میں سات وکیٹ ہے تو میتھو شوٹ کو چھوڑ دیتے باقی تینوں کا دیکھو گے تو رہتے تو انگلیش کا نام آتا سب سے پہلے تین وکیٹ میکنس انگلیش کے ماتر شوٹ نے دو میچ میں 244 بنائے 27 کے ساتھ میں ایسٹا نگار کو ہٹا دیتے اینڈرو ٹائی نے سب سے زیادہ وکیٹ نکال میکنس میکنس پچھلے میکنس میکنس تو جو رہتے آج کے لئے ہمارے ہیٹ ور لیڈر س بیٹ 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 اپنا پچھلے جو بار آؤٹ ہو چکا ہے دارشی شوٹ کی اگنس میں دو بار وکیٹ دے چکا ہے ٹائی کی اگنس میں بھی دو بار آؤٹ ہو جس میں تھومس کیلی جرور آؤٹ ہوگے جا سکتا ہے جیمز بیٹ بیٹ کی خاتے میں ہی جا سکتے آگر دارشی شوٹ کو آؤٹ کرنا ہے تو ہاں یہ چیز ہے کہ شروعات ہی اور میں لگانا پڑے گا جیس جو چیز مشکل ہے اب ٹیم کے بات کرے تو ٹیم سیکشن میندری تھوٹن ہوا ریچارڈ سینر اور انڈرو ٹائ اب دیکھو بات ایسی ہے سیون فور کمبینیشن بنانے جاؤ دھیان رکھنا پھر آپ کو تین لینے پڑے گے بیٹ ہاں اگر آپ ٹین ون والے کمبینیشن کے ساتھ جا رہے تو لوری ایوانس ان میں سا وائس کپٹن آپ یہاں سا ریچارڈ سن ٹائ یا بیرین ڈوف کو کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تو جاتے ابھی کے لئے ٹیم سب چیز باگر آپ کو یوڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکراب اگر